جہاں دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اترہ کھنڈ راج میں ریسی کے سہر سے تین کلومیٹر دور گنگا ندی پر بنا رام جھولا کو دیکھنے جو کی تیتی سال پورانا ہے یہاں پہ ہم لوگ گاڑی اپنا پارکنگ میں لگوا دیتے ہیں اسے بعد یہاں سے ہی لے لیتے ہیں لوکل اوٹو جو کی دس سے بیس کے فیر میں ہم لوگ ایک سے دو کلومیٹر جو کی رام جھولا کا انٹرینس ہے وہاں ہم لوگ پہ لے جاتی ہے سڑک مار کے تھو کیونکہ بڑے گاڑی وہاں جانیاں الاؤ نہیں تھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں سیڑھیوں کا سہرہ لیتے ہوئے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں رام جھولا کی نکٹ یہ دیکھیں یہ ہے رام جھولا کا انٹرینس یہ سے بیاروں کے اور یہ ہے رام جھولا کا انٹرینس احتیاس کاروں کو انسواریسا بتایا جاتا ہے کہ اس پول کا نیرمان 1986 میں اترپردہ سرکار کے توارا کیا گیا تھا 750 پھوٹ لمبایا پول گنگاندی کے اوپر جھولتا ہے جو گوموک سے نکل کر پروتوں کی بیس سے بھرتی ہوئی ریسی کیس کے سمودر تل پر یعنی دھرتی کو اس پرس کرتی ہے اس پول کو لوہے کی مجبوط تاروں سے چکڑا گیا تھا رام جھولا پول رچمن جھولا پول سے کافی بڑا ہے رچمن جھولا پول میں تھوڑا کبھی کارے چل رہا ہے اسی لئے وہ ابھی بند ہے اسی لئے ہم لوگ رام جھولا پول اور جان کی پول کا دریس دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ باہر کی اور لکل چکے ہیں یہ ابھی ہے کہ اس دھرم گرند آسرم کے دوارا گنگاندی کے دونوں طرف سے کئی ہندی دھرمک آسرم استھاپیت ہیں اس پول کا سمپرک سیوانند آسرم گیتا بابن پریت نکیتن سے جوڑا ہوا ہے اور یہ ابھی کہا جاتا ہے کہ ہندو گرند کے پران کے انشوار رمائن کے پرمک پاتر بھگوان سری رام چند کے چھوٹے بھائی سری لچمن نے اسی استھان پر گنگاندی کو پار کرنے کے لئے جھوٹ کی رسیوں کا استعمال کیا تھا جس کارن یہاں سب سے لمبا لچمن پول کا نرمان ہوا تھا اسی ابھی مانا جاتا ہے کہ 1889 میں سوامی رشوانندہ کے کہنے پر کلکتہ کے سیٹ سورج من نے بنوایا تھا لچمن جھولے کو دیکھ کر 1889 میں رام جھولا کا بھی نرمان ہوا ہے یہاں پہ ہم لوگ گنگا ماں کا شپرس کرتے ہیں اور بولتے ہیں ہر ہر مہادیب جائے گنگا مایا اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا سیلفی وغیرہ لے لیتے ہیں یہ رہی آج کی سیلفی آپ بھی جب یہاں پہ رام جھولا اور لچمن جھولا جلور بھی اسکرٹ تینک یو پروچ میرے ویڈیو